دوستو دوسرے وشوید سے پہلے نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں ایک ہی دیش ہوا کرتے تھے لیکن اگر آج کے وقت میں دیکھا جائے تو دونوں دیشوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک جگہ اتنی غریبی ہے کہ رات کو سیٹلائٹ ایمیجز میں نورتھ کوریا بلکر اندھیرے میں نظر آتا ہے تو وہیں ساؤتھ کوریا میں آپ کو ہر جگہ لائٹس ملتی ہیں لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے یہاں رہنے والے لوگوں کی بیچ بھی بہت سا فرق ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں لوگ کیسے رہتے ہیں تو بنے رہی گا ویڈیو کے انتک ہمارے ساتھ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں نورتھ کوریا کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کے باز ایک پاسپورٹ ہے نورتھ کوریا میں رہنے والے لوگوں کو اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جانا ہو تو اس کے لیے انہیں سپیشل پرمیٹس کی ضرورت پڑتی ہے نورتھ کوریا میں ابھی صرف ایک ہی ائرپورٹ ہے جہاں پر صرف ائر چائنا اور نورتھ کوریا کی سرکاری ائرلائنز کی فلائٹس چلتی ہیں ساتھ ہی نورتھ کوریا میں ہر سال صرف چھے ہزار ٹورسٹ آتے ہیں جس وجہ سے یہ ائرپورٹ زیادہ تر خالی رہتا ہے وہاں دوسری اور ساؤتھ کوریا کو دیکھا جائے تو وہاں کے لوگوں کو دیش کے باہر اور دیش بھر میں گھومنے کی پوری آزادی ہے اور انہیں زیادہ تر سپیشل پرمیشنز کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اتنا ہی نہیں ساؤتھ کوریا کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے سٹرونگ پاسپورٹ مانا جاتا ہے جس وجہ سے ساؤتھ کوریا کے سیٹیزنز کو ایک سو ستر دیشوں میں ویزا فری انٹری یا پھر ویزا آن آرائیویل کی صفیدہ ملتی ہے اس کے علاوہ ہر سال ساؤتھ کوریا میں پانچ کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور ان کی راجدھانی سیول کا انٹرنیشنل ائرپورٹ دنیا کے سب سے بزیست ائرپورٹ میں سے ایک ہے صرف اتنا ہی نہیں اس ائرپورٹ کو دوہزار پندرہ سے اب تک لگاتار ہر سال دنیا کے بیسٹ ائرپورٹ کا آبارڈ ملتا ہے اگر دونوں دیشوں کی کرنسی کی بات کی جائے تو دونوں دیشوں کی کرنسی کو وان ہی کہتے ہیں جہاں نورتھ کوریا کی ایک وان کی ویلیو ایک دشملب ایک ایک ڈالرس یا ایک یورو کے برابر ہے وہیں ساؤتھ کوریا کی کرنسی سے کافی ویک ہے ایک ساؤتھ کوریا وان کی ویلیو شون نی دشملب اٹھ شون نی ڈالرس یا پھر 0.75 یورو ہے جہاں نورٹھ کوریا میں پانچ دس پچاس سو دوسو پانچ سو ہزار دو ہزار اور پانچ ہزار وان کی کرنسی نوٹس آپ کو مل جائے گی وہی ساؤڈھ کوریا میں آپ کو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار اور پچاس ہزار کی کرنسی نوٹس دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ساؤڈھ کوریا کے لوگ نورٹھ کوریا کے مقابلے زیادہ امیر ہیں اور ایک better life جیتے ہیں ایک مزدار بات یہ ہے کہ نورٹھ کوریا کا پورا نام Democratic People's Republic of Korea ہے یعنی کہ وہ ایک ڈیموکرسی ہے جبکہ ساؤتھ کوریا میں پہلے ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی اور بعد میں انہوں نے ڈیموکرسی کو اپنایا جہاں ساؤتھ کوریا کی ڈیموکرسی پوری طرف فیئر ہے وہی نورتھ کوریا کا الیکشن پروسیس تھوڑا ٹیڑا ہے یا اگر آپ کو کنگ جونگ ان کی پارٹی کو ووٹ دینا ہے تو ووٹنگ پروسیس سمپل ہے آپ ایک باکس میں جائیں گے جہاں آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیکھ پائے گا لیکن اگر آپ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اوپن لیے ووٹ دینا ہوگا اور جس باکس میں آپ کا ویلٹ پیپر رکھا جائے گا وہ بھی بلکل ٹرانسپرینٹ ہوگا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کس نے اپوزٹ پارٹی کو ووٹ دیا ہے وہاں کنگ جونگ ان کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ جو پارٹیز ان کے ویروض میں کھڑی ہوتی ہیں وہ بھی خود کو ووٹ نہیں کرتی ہیں جس وجہ سے پچھلے 48 سالوں سے ورکرز پارٹی لگاتار ہر الیکشن 100% ووٹ کے ساتھ جیتتے آئیے دونوں ہی دیشوں میں سپورٹس کا کلچر بھی کافی اچھا ہے نورتھ کوریا میں فوٹبال بولیبال اور باسکٹبال جیسے کھیل کافی پاپولر ہیں اور اولمپکس میں بھی وہ ہر وار حصہ لیتے ہیں نورتھ کوریا کے پاس ٹوٹل چوون میڈلز ہیں جن میں سے سولہ گولڈ ہیں جو نے ویٹ لفٹنگ جمناسٹکس اور جوڈو جیسے کھلو ملے ہیں دوسری اور ساؤتھ کوریا میں ٹائکوانڈو اور بیس بول کافی زیادہ پاپولر ہیں اس کے علاوہ ان کی اولمپک پرفارمنس بھی کافی سہی رہی ہے ساؤتھ کوریا کے پاس ٹوٹل 287 میڈلز ہیں جن میں سے 127 گولڈ میڈلز ہیں اگر نورتھ کوریا میں ایڈکیشن کی بات کی جائے دوہاں سولہ سال تک کے بچوں کے لئے پڑھائی منڈیٹری ہے لیکن وہاں کے سکول سیلیبس میں زیادہ تر کم فیملی کی مانتا کے قصے پڑھائے جاتے ہیں اور سکول ختم ہونے کے ترند بعد ان بچوں کو اگلے دس سال تک ملیٹری میں اپنی سرویس دینی پڑتی ہے صرف اتنا ہی نہیں نورتھ کوریا کے رولز کے حساب سے وہاں پر ہر کلاس روم میں کم جونگ ان کے دادا کم مل سنگ اور پتا کم جونگ ال کی تصویر ہونا منڈیٹری ہے وہاں ساؤتھ کوریا کے ایڈوکیشن سسٹم نورتھ کوریا کے مقابلے کافی فری ہے لیکن وہاں پر کامپیٹیشن بھی کافی زیادہ ہے جس وجہ سے اچھے مارکس لانے کے لئے بچوں کو وہاں دن میں کبھی کبھی سولہ سولہ گھنٹوں تک بھی بڑھنا بڑھتا ہے نورتھ کوریا کی سبھی زمین سرکار کی ہوتی ہے جس وجہ سے وہاں کون سا پریوار کہاں رہے گا اس کا فیصلہ سرکار کرتی ہے اور سرکار ہی انہیں گھرے لوٹ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سرکار کے قریب ہیں انہیں نورتھ کوریا کی کیپٹل پینگ یونگ میں مہنگی اپارٹمنٹس دیے جاتے ہیں جبکہ باقی ساری پپولیشن بہتی چھوٹے اور جر جر مخانوں پر رہتی ہے نورتھ کوریا میں دکھاوے کے لئے فریڈم آف سپیچ بھی ہے لیکن اگر کبھی آپ نے وہاں کی سرکار کے خلاف کچھ بولا تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کی میڈیا بھی پوری طرح سے سرکار کی کنٹرول میں اور وہ بھی سارا دن صرف نورتھ کوریا کی لیڈر کی بھکتی میں مگن رہتی ہے نورتھ کوریا میں ایک بھی پرائیوٹ چینل نہیں ہے وہاں پر میوزک سننا یا پھر ساؤتھ کوریا میں پریڈیوز ہوا کوئی بھی شو دیکھنا اللیگل ہے وہاں دوسری اور ساؤتھ کوریا میں کوئی بھی آدمی کہیں بھی رہ سکتا ہے سادھی وہاں پر بولنے کی بھی پوری آزادی ہے ساؤتھ کوریا میں نہ صرف پرائیوٹ ٹی وی چینلز ہیں پر ساؤتھ کوریا میں پریڈیوز کیے گئے ٹی وی شوز اور اینیمے سیریز پوری دنیا میں پاپولر ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کا کی پاپ میوزک بھی دھیرے دھیرے دنیا بر میں پھیل رہا ہے اور مشہور کی پاپ بینڈز بی ٹی ایس اس کا کافی بڑا اگزیمپل ہے نورتھ کوریا کے سینیما کو بھی دنیا کی بہترین سینیما انڈسٹریز میں سیکھ مانا جاتا ہے اور دوزار بیس میں ساؤتھ کوریا کی پیرا سائٹ مووی نے آسکر جیت کر ایک نیا اتحاز بھی رج دیا تھا نورتھ کوریا میں ایوریج لی جائے تو ہزار لوگوں میں سے صرف گیارہ کے باسی کارز ہیں اور یہ کار اونر بھی وہ لوگ ہیں جو ہائی رینکنگ گورنمنٹ اوفیشلز ہیں کیونکہ باقی لوگ تو کارز آفورڈی نہیں کر سکتے اسی وجہ سے نورتھ کوریا کی سڑکیں آپ کو زیادہ در خالی نظر آتی ہیں نورتھ کوریا میں صرف ایک کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جس سے سرکار کنٹرول کرتی ہے وہی دوسری اگر ہم ساؤتھ کوریا کے ایوریج دیکھیں تو وہاں ہر ہزار میں سے چار سو پہ شتر لوگوں کے پاس کار ہے اور ساتھ ہی وہاں کی کیا اور ہنڈائی جیسی کار کمپنیز دنیا بھر میں پاپلر ہیں جہاں نورتھ کوریا میں کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی نہیں ہے وہی ساؤتھ کوریا سے نکلی سیمسنگ جیسی کمپنیز دنیا بھر میں ایک ڈومیننگ فورس ہے اور اپنی الگی پہچان منا چکی ہے نورتھ کوریا جس چیز میں آگے وہ ہے وہاں کی چھٹی ہیں نورتھ کوریا میں ہر سال 71 پبلک آلیڈیز ہوتی ہیں اور لگ بھگ سبھی چھٹی ہیں وہاں کی رولنگ پارٹی اور کم فیملی سے ریلیٹڈ ہیں نورتھ کوریا کی سب سے ایمپورٹن چھٹی کم جونگ ان کے دادا کم ایل سنگ کے جندن کے دن ہوتی ہے وہی ساؤتھ کوریا میں اپنے پڑوسی کے مقابلے لوگوں کو صرف بارہ پبلک آلیڈیز ہی ملتے ہیں جن میں سے سب سے ضروری آلیڈی لیونر نیوئیر کے وقت ہوتی ہے جب تین دن تک لگاتار سبھی سرکاری آفزز بند رہتے ہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ جو آخری مزیدار ڈیفرنس ہے وہ ہے فیشن اور بیوٹی ہو لے کر نورتھ کوریا میں سرکار کے سخت آدیش ہیں کہ لوگ ویسٹن کلوز کو نہ پینے اور بہت سمیں تک وہاں پر میک اپ جیسی چیزوں پر بھی بہت لیمیٹڈ اماؤنٹ میں استعمال کی جاتی تھی لیکن پچھلے کچھ سمیں میں وہاں پر تھوڑا بدلاؤ آیا ہے نورتھ کوریا کے پاس اب اپنا ایک کاسمیٹک برینڈ بھی ہے جسے کم جونگ انہیں بھی سپورٹ کیا ہے تاکہ لوگ اللیگلی ساؤتھ کوریا سے کاسمیٹکس نہ سمگل کریں نورتھ کوریا میں سبھی لوگوں کو ایک سپیسیفک ہیرکٹ بھی کروانا ہوتا ہے اور وہاں چاروں اور ایک فیشن پولیس گھومتی ہے اگر آپ کبھی کسی بھی طرح کے رول توڑتے ہو دیکھیں تو آپ کو ارسٹ بھی کیا جا سکتا ہے ساؤتھ کوریا اس معاملے میں بلکل اٹھا ہے وہاں کی بیوٹی انڈسٹری کافی بڑی اور کئی بار وہاں لڑکوں کو بھی میک اپ کرتے ہو دیکھا گیا ہے ساؤتھ کوریا کو دنیا کی بلاسٹک سرجری کیاپیٹل بھی کھا گیا ہے اور وہاں پر ہزار میں سے لگ بک بیس لوگ آپ کو ایسے ملی جاتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح کی بلاسٹک سرجری کروائی ہوئی ہے نورتھ کوریا لیکن ایک بات میں بازی مار جاتا ہے اور وہ ہے بیئر بنانے میں نورتھ کوریا کی بیئر ساؤتھ کوریا کی بیئر سے زیادہ بیٹر ہے اور ایک بار تو جب ایک ساؤتھ کوریا نے آدمی نے ایسا کہہ دیا تھا تو وہاں کافی کنٹروورسی بھی ہو گئی تھی خیر ان باتوں کو یہی چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کو موقع دیا جائے تو آپ ان دھونوں دیشوں میں سے کون سے دیش میں گھومنا زیادہ پسند کریں گے اب ایک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں